حضرات میں سب سے پہلے آپ کو عید مباہلہ اور عید خدا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بات شروع کرتا ہوں مباہلے سے مباہلے میں اللہ نے کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ان سے کہو کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں پھر جھوٹوں پر لانت کی جائے گی سارے صحابی دیکھ رہے ہیں کہ نبی اللہ کہیں ہمیں بھی لے چلیں انفزنا کی منزل میں نہ آ سکے تو سوچا کہ اب نانا کی منزل میں آ جائیں نبی نے کہا صحابیو یہ ہے میرے ابنانا اور تم ابنانا نا نا میرے ساتھ نہیں ہوں میں شروع کروں گا بات نبی نے کہا یہ ہے ابنانا اور تم ابنانا اب میں بات شروع کر رہا ہوں علی و فاطمہ علی و فاطمہ شپیر اور شپر کی صورت میں کلام پاک کی الفاظ کی تصدیق لائے ہیں علی و فاطمہ شپیر اور شپر کی صورت میں کلام پاک کے آیات کی کلام پاک کے آیات کی تصدیق لائے ہیں ارے زمانے بھر کے جھوٹوں سے کہو پہچان لیں ان کو محمد مصطفیٰ قرآن کے صدیق لائے ہیں زمانے بھر کے جھوٹوں سے کہو زمانے بھر کے جھوٹوں سے کہو بھئیہ مائی کو ایک لیویل میں رکھئے گھٹائیے بڑھائیے نہیں زمانے بھر کے جھوٹوں سے کہو پہچان لیں ان کو محمد مصطفیٰ قرآن کے صدیق لائے ہیں افت بھی ہے شریک حیاء بھی شریک ہے یعنی نبوتوں کی دعا بھی شریک ہے افت بھی ہے شریک حیاء بھی شریک ہے یعنی نبوتوں کی دعا بھی شریک ہے عیدِ غدیر ہے تری عظمت کی انتہا اس عید کی خوشی میں خدا بھی شریک ہے عیدِ غدیر ہے عیدِ غدیر ہے تری عظمت کی انتہا اس عید کی خوشی میں اس عید کی خوشی میں سارا مجمع مجھے بتائے کیونکہ سب علی والے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہمارے یہاں ایک چیز رکھی گئے یہ تخیہ کہ یہ تخیہ کیوں رکھا گیا ہے تخیہ رکھا گیا جان بچانے کے لیے اب توجہ رکھا ہے یہ بھی جان کی حفاظت کے واسطے رکھا ہے یہ بھی جان کی حفاظت کے واسطے ہے ایندین وہ بھی جو فیلے امام ہیں نہ 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 میرے ساتھ ہی نہیں ہیں آپ رکھا ہے یہ بھی جان کی حفاظت کے واسطے ہے ایندین وہ بھی جو فیلے امام ہیں کربو بلا میں کہتا ہے حملہ حسین کا حیدر کی بات ہو تو تقیہ آرہا ہے نہ 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 بمبئی والوں میرے ساتھ نہیں آئے بہت دنوں کے بعد آئے ہوں بمبئی میں میرے ساتھ رہنا ہے ایک ایک مومن کو ابھی ذرا سا انتحان لے رہا ہوں آپ کی سماعت ہوگا اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خود دار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے ساری ساری دنیا کو آزاد آشدر لگتا ملکے ہاں دیکھیں یہ بچے جب نعرے لگاتے تو مجھے اپنا خطہ یاد آجاتا ہے ہاں اہدے ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہاں اہدے ستمگر میں تیرے واسطے مولا اے بول لگ شوار مگر بول لہا ہے یہ نعرے حیدر نہیں ہو تو بطوارے یہ ماں کی شرافت کا سر بول لہا ہے زندہ بات شکریہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات مولا آپ کو جزا دے بہت خوبصور سی سے آپ بہت اچھا سننا ہے آپ دو باتیں بتاؤں میں پوری دنیا میں لکھناؤ کی قیادت کرنے والی شخصیت عزت محب آسمان شاعری کا حلال حلال نقلی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اس صدی کا مستند ترین شاعر اور دوسری بات محترم جناب پروفیسر نیر جلال پوری قسم خدا کی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقت بیانی کر رہا ہوں اس عہد اس صدی کا سب سے بڑا نازم ہے ہمارے پاس بہت بڑی دنیا بہت بڑی دولت خدا نے ہمیں دی ہے نیر جلال پوری کی شکل میں اس لیے کہ یہ صرف محفلوں کے منچ پر نہیں بولتے یہ پولٹکس کے منچ پر ہی بہت اچھا بولتے ہیں اور غیر سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں اس پر ہی بہت اچھا بولتے ہیں ہماری قوم کا ناز ہے ہماری قوم کا فقر ہے اور اس وقت اور فقر کی بات یہ ہے کہ لکھنو یونیورسٹی میں جو اردو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس کے ہول چھولر بنائے گئے ہیں پورے سارے اختیارات انہیں کو دیئے گئے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے یہ بھی ہمارے لیے فقر کی بات ہے اس صدی کا سب سے بڑا اسپیکر سب سے بڑا اناؤنسر دکٹر نیر جلال پوری ہے خدا ان کو سلامت رکھے خدا آپ کو بھی سلامت رکھے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے ساتھ چلے کی نہ ہمت ہے نہ جررت نہ سکت ظلم کو سبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے ہتھکڑی بیڑیا اس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر آبید بیمار سے ڈر لگتا ہے نا 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 بمبئی والو انصاف نہیں کیا انصاف نہیں کیا انصاف نہیں کیا شیر بہت بڑا تھا ورنہ بیمار کو ہتھکڑی بیڑی نہیں پہنائی جاتی ہتھکڑی بیڑیا اس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر آبید بیمار سے ڈر لگتا ہے ارے اس کی ستلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے grup کسی ستّالا ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے ڈر واید جدでは ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے شکریہ احسان آپ محبت آپ بابر بابر شکریہ ہتھکڑی بیڑیا آرزو بھائی آپ آگے نہیں آئیں گے تو انہاں کون دے گا مجھے آگے 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 ہتھکڑی بیڑیا اس بات کا دیتی ہے شبود توجہ 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 ساتھ چلنے کی نہ حمد ہے نہ جرت نہ سکت ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے ہتھکڑی بیڑیا اس بات کا دیتی ہے شبود کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے تو واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا تاریخ کے دامن میں عجب شکریہ لاکھ بیمار شہی لاکھ بیمار شہی بیمار لفظ کو یاد رکھنا خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا ارے سرور کے لاکھ دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا سرور کے لال دین کے سردار اب نہ خنجر نہ کسی بار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خدار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو آزادار سے ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے جررت نہ سکت ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے ہدکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں آجب ایک حاکم کو بمبئی والو میں نے امتحان دے دیا اب تمہارا امتحان شروع ایک حاکم سو ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف یا تو چھپ جائے نشاں کہاں ہو پہنچے نہیں پہنچے یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف یا تو چھپ جائے نشاہ اس لیے لمبا ہے غلاب جزاک اللہ ماشاء اللہ یا تو چھپ جائے نشاہ اس لیے لمبا ہے غلاب یا تمہیں کعبے کی دیواز سے کتنے بے وخوف ہیں علی والوں کو قتل کرنے والے چودہ سو سال ہو گئے علی نے جو کعبے میں لکیر بنائی تھی وہ تو مٹا نہ پائے لکیر نہ مٹا پائے تو لکیر کے فقیروں کو کیا مٹا پاؤ یا تو چھپڑائیں نچائیں اس لیے لمبا ہے غلاب یا تمہیں کعبے کی دیوار سے یا تو چھپڑائیں نچائیں اس لیے لمبا ہے غلاب یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہاں مرحبنے مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہاں مرحبنے اور مجھے حیدر ایک رہاں سے ڈر لگتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہاں مرحبنے اور مجھے حیدر ایک رہاں سے ڈر لگتا ہے قاسموں اکبروں پاسو حسین ابن علی قاسموں اکبروں پاسو حسین ابن علی دیکھ نولاک کے انکشار سے ڈرتا ہے قاسموں عزرات ایک بحلول دانے ہوئے ہیں ایک بحلول دانے ہوئے ہیں ہمارے صرف صاحب جو ہے بحلول ہند ہے اگر یہ کہاں مرحبنے کوئی گھرہ تو نہیں کہاں بحلول ہند زندہ مار یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاب یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے یہاں سے لے کہ آخری آدمی تک اگر سارے مومنین کے ہاتھ نہیں اٹھے اس شیر پہ جو سنانے جا رہا ہوں تو مجھے تکلیف ہوگی شیر میرا پسندیدہ ہے علی کی بیٹی یزید کے دربار میں علی کی بیٹی یزید کے دربار میں علی آنہ انداز میں خدوات ارشاد فرمارے ہیں ایک یزیدی نے آگے بڑھ کے کہا بی بی دربار ہمارا ہے ماحول ہمارا ہے سپاہی ہمارے ہیں حکم ہمارا ہے اشارہ ہمارا ہے سلطنت ہماری ہے باشاہت ہماری ہے اقتدار ہمارا ہے نیزے ہمارے ہیں گرد ہمارے ہیں تیر ہمارے ہیں کمانے ہماری ہیں کیا آپ کو در نہیں لگتا تو علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا جواب سنے اس ٹیسلے کے آخری آدمی تک کی دعائیں چاہیئے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہاں مرحولے اور مجھے حیدر اکرار سے ڈر لگتا ہے اور مجھے حیدر اکرار سے ڈر لگتا ہے قاسم و عدبر و عباس و حسین ابن علی دیکھ رولا کو ان چار سے ڈر لگتا ہے ارے بولی زینب کے ڈر و شام کے حاکم سے تم ہی کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے بولی زینب بولی زینب مل کے بولے زینب ہے وہ زینب ہے وہ زینب ہے وہ زینب ہے وہ زینب ہے زینب ہے وہ زینب ہے زینب ہے وہ زینب ہے مولا علی ہے جس کے پادر زینب ہے وہ زینب ہے زینب ہے وہ زینب ہے یا علی زندہ بات زندہ بات پائندہ بات انشاءاللہ یاد رکھیں گے کچھ ایسا سنا کے جاؤنے والا ہوں آپ کو مجھ سے فرمائشیں بھی ہیں ساری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا کیونکہ اور بھی شہرہ ہیں بہت چلتی یلدی منزل پہ آ رہا ہوں میں بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تم ہی کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم ست کو عباس کا درباہ شدر لگتا ہے ہم ہم واہ 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 یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ جزاکاللہ ہم شرر نخوی دیوانے ہیں ابو طالب کے ان کو ہیما کے طرف دار سے ڈر لگتا ہے ان کو ہیما کے طرف دار سے ڈر لگتا ہے بڑی توجہ آپ حضرات کی چودہ سو برس پہلے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کالالہ موشہ دوں گا جو مرد ہوگا بیٹھے ہو یا کہیں چلے گئے کالالہ موشہ دوں گا جو مرد ہوگا تاریخ کہتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صبح کو اسٹیٹمنٹ دیا کہ ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی علم کے لیے اگر تمہارے بزرگ ساری رات جائے تو جائز ہے نا 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 تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو بمبئی والو علم کے لیے تمہارے بزرگ ساری رات جاگے تو جائز ہے ہم اگر شبے راڑی کریں تو اعتراض کرتے ہو نبی نے فرمایا کالالہ موشہ دوں گا جو مرد ہوگا دیا کسے؟ علم دیا کسے؟ نا نا مل کے بولو نا بھائی اس میں آزم ہے لفظِ علی دیا کسے علم؟ کسے علم دیا؟ مولا علی کو کسے علم دیا؟ سب بولی نہیں رہو علی کا نام لینے میں تکلف نہ کرنا اس لیے کہ مرنے کے بعد خبروں میں اببہ نہیں آئیں گے مولا علی آئیں گے علم کسے دیا؟ علم دیا مولا علی کو مرد کہ کے سلسلہ آگے بلا کربلا آئی؟ کربلا میں مولا حسین نے کسے علم دیا؟ مولا باش کو یعنی بتانا چاہتے وہ بھی مرد یہ بھی مرد اور خدا کا لاک لاک احسان وہ علم کس کے پاس آیا؟ ہمارے اور آپ کے پاس ہم غازی کا علم نہیں اٹھاتے بلکہ دنیا کو بتاتے یاد رکھنا خیبر والا سلسلہ ہے وہ بھی مرد تھے ہم بھی مرد ہیں بس توجہ توجہ اور عباس کیسا مرد ہے؟ عباس کیسا علم دار ہے؟ میں بتاؤں آپ کو ہم علی والوں کا ورساہی ہے کہہ کر ایک دن ہم علی والوں کا ورساہی ہے کہہ کر ایک دن ابنِ حیدر نے بس اجاہو حشم چھین لیا ہم علی والوں کا ورساہیہ کہتر ایک دل ابن حیدر نے بس جہو حشم چھین لیا حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا نہ 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 تھگ گئے تھگ گئے میرے ساتھ ہی نہیں ہوں ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا امام حسن نے اس سے قلم لے لیا اس سے رسول اللہ کو نہیں دیا تھا نہ پڑھواو مجھ سے نہ پڑھواو مجھ سے نہ پڑھواو ورنہ پورا امام حسن کو مسدس سنا دوں گا میں آپ کو ذرا سمیں کچھ اور سنا نہ چھا رہا ہوں مولا حسن نے اس سے قلم لے لیا جس نے رسول اللہ کو نہیں دیا تھا ہم علی والوں کا ورساہیہ کہتر ایک دن ابن حیدر نے بس اچھاہو حشم چھین لیا حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا ارے کٹ گئے رن میں عالمدار کے بازو لیکن کٹ گئے رن میں عالمدار کے بازو لیکن کوئی کہہ سکتہ نہیں اس کا عالم چھین لیا ہماری ماؤں کا احسان ہے یعزاداری ہماری ماؤں کا احسان ہے یعزاداری پدر کے خون کی تاثیر ہے یعزاداری ہماری ماؤں کا احسان ہے یعزاداری پدر کے خون کی تاثیر ہے یعزاداری حلال دودھ جنہیں ماؤں نے پلایا ہے حلال دودھ جنہیں ماؤں نے پلایا ہے انہوں نے پرچمِ ابباس کو اٹھایا نارے ہائے دے زندہ بات پائندہ بات میں بس عجازت آپ سے آخر کلام میں مولا سید سجاد مولا سید سجاد کی آمد کو چودہ سو بڑا سو گئے اور ابھی ماہ محرم آنے والا ہے محرم میں سال بدل جاتا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ غدیر کا مہینہ چل رہا ہے آخری مرتبہ اس ماہ میں مسدس آپ کو سنا دوں اور آپ سے اجازت میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیحال ہے عادل میرا ددیال عدیل بھائی جو تاریخ جانتے ہو وہ میرے ساتھ رہنا جو تاریخ نہیں جانتے ہو ان کی مجبوری ہے میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیحال ہے عادل نو شہروان عادل نانا تھے دناب سجاد کے میرا ننیحال ہے عادل میرا ددیال عدیل کوئی ہمپلہ نہیں کوئی نہیں میرا مشیل غور سے سننا کے ہے میری فضیلت کی دلیل مولا سجاد کی آمد ہے ارتس ہجری مولا علی کی شہادت ہے چالیس ہجری دو سال مولا سجاد نے مولا علی کا زمانہ دیکھا ہے اب بیت ملاحظہ فرمائیے گا میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیحال ہے عادل میرا ددیال عدیل کوئی ہمپلہ نہیں کوئی نہیں میرا مشیل غور سے سننا کے ہے میری فضیلت کی دلیل نورِ عالی ہجگر بندِ ولی رکھا ہے نورِ عالی ہجگر بندِ ولی رکھا ہے اور خدا علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے جندوار جندوار نورِ عالی ہجگر بندِ ولی رکھا ہے نورِ عالی ہجگر بندِ ولی رکھا ہے بھائی دیکھئے سٹیج پہ جب شہزادہ ترنم بیٹھا ہو بھائی دیکھئے سٹیج پہ جب شہزادہ ترنم بیٹھا ہو آواز کی انتہا کا نام ہے نا یا بھلوری تو پھر لوگ سوچتے کہ صاحب یہ تحت والے جلدی سے ہٹ جائے تاکہ سماعتوں میں ایک نغمگی آئے اور پیاری سی آواز کانوں میں آئے لیکن ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے بہت جلدی آپ کے ترمیان سے ہٹ جاؤں گا میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننہی حال ہے عادل میرا ددہ حال عدیل کوئی ہمپلہ نہیں کوئی نہیں میرا مشیل میرے نوجوان بھائی بیٹھے نوجوانوں مولا سجاد کی سیرت سننا مولا سجاد کی سیرت کیا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو میرا ننہی حال ہے عادل میرا ددہ حال عدیل کوئی ہمپلہ نہیں کوئی نہیں میرا مشیل غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل نورِ آلی ہوں جگر بندِ ولی رکھا ہے خود علی نہیں یار ذرا مل کے بول دیا کرو تو کلیجہ بڑھ جاتا ہے خود علی نہیں میرا نام علی رکھا ہے ہو کے مشکل سے پریشان یہیں آتے ہیں وقت کے صاحبِ عرفان یہیں آتے ہیں جو سمجھ لیتے ہیں قرآن جن کو تم کہتے ہو سلطان وقت کے صاحبِ عرفان یہیں آتے ہیں جن کو تم کہتے ہو سلطان یہیں آتے ہیں جو سمجھ لیتے ہیں قرآن یہیں آتے ہیں رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں یار امام سجاد سنا رہو آپ کو رہ کے بیمار رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں اور یار ایسا مردے بھی جلا دیتا رہ کے بیمار بس بس جیسے سننے ہونا ایسے سنتے رہنا مسدس اگر آخری بند تک تمہارے دلوں پہ شرر نقوی نقش نہیں ہو گیا تو پھر شاعری کا مزہ ہی نہیں ہے رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں جو بھی آیا میری چوکھت پر نوازا میں نے اپنے اجداد کی صیرت کو نبھایا میں نے اہا میرے سجاد میرے مولا جو بھی آیا میری چوکھت پر نوازا میں نے اپنے اجداد کی صیرت کو نبھایا میں نے کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے یا علی میرے مولا میرے مولا میرے آقا میرے سرکار اے غدیر خن کے مولا اے حلال مشکلات اے مولا کائنات اے یاسوب الدین اے میرے حقا آپ کے جشن میں آپ کے پوتِ علی کا مسدس میں ان مومنین کو سنا رو مالا میرے لہجے کو تاثیر دے تاکہ سماعت ہو کے ذریعے دلوں پر نقش ہو جائے یہ مسدس بلی توجہ جو بھی آیا میری چوکھت پر نوازا میں نے اپنے اجداد کی صیرت کو نبھایا میں نے کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے ہو کے بے بس کوئی اس در سے سوال ہی نہ گیا ہو کے بے بس کوئی اس در سے سوال ہی نہ گیا ہو کے بے بس کوئی اس در سے سوال ہی نہ گیا جو بھی آیا میری دہلیس سے خالی نہ گیا جو بھی آیا یا علی علی مولا سجد ذہن میں رکھنا جو بھی آیا میری دہلیس سے جاؤ جاؤ کعبِ سعی عبادت کا تعریف سن لو جاؤ جاؤ کعبِ سعی عبادت کا تعریف سن لو جس کی ساری جو ساری دنیا کے نمازیوں کی تصدیق کرتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں جو کعبِ کی تصدیق کرے اسے سجاد کہتے ہیں جملہ بہت بڑا تھا سرکار جملہ بہت بڑا تھا حضور جاؤ کعبِ سعی عبادت کا تعریف سن لو اب بمبئی والو اگر اب بیچو پیٹھے رہے تو تمہارا مقدر خراب نہیں ہے شرر نقوی پڑھنا اور کہنا نہیں جانتا میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی بات رہی چاہو مولا سجاد کریں مجھ سے خود میری شجاعت کا تعریف سن لو مجھ سے خود میری شجاعت کا تعریف سن لو اپنی آگوش میں حساس نے پالا ہے مجھے اور اتنا کافی ہے کہ اب باس نے پالا ہے میری مانیہ مجھے نادے علی پڑھ کے دعا دی ہے میرا بچہ میسے میں تمبار ہو جائے نوری حید علی جاؤ کعبے سے عبادت کا تعریف سن لو کل فریشتوں سے سخاوت کا تعریف سن لو اور قرآن سے طہارت کا تعریف سن لو مجھ سے خود میری شجاعت کا تعریف سن لو اپنی آگوش میں حساس نے پالا ہے مجھے اتنا کافی ہے جو پیچھے رہتے ہیں وہ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے اشارت کریں اتنا کافی ہے کہ آپ پاس رہے قوم کو لڑانے کی سازشیں چاروں طرف سے جاری ہو ساری ہے کچھ کہتے ہیں آزاداری کرو نماز کی کوئی ویلو نہیں کچھ کہتے ہیں عبادت کرو بس عبادت کرو چوتھے امام کو پڑھا نہیں ہے تم نے کیوں قوم کو مزگائٹ کر رہے ہو چوتھے امام کی تاریخ پڑھو مولا سجاد جتنے بڑے آزادار ہیں اتنا ہی بڑے عبادت گزار ہیں تو نماز بھی پڑھو ماتم بھی کرو نماز بھی پڑھو آزاداری بھی کرو نا 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 یہاں سے اسٹیس سے لے کے اسٹیس سے لے کے آخری آدمی تک سکتائی چاہیے کب بھلا خست جدا کی ہے نماز میں نے کب بھلا خست جدا کی ہے نماز میں نے ہاتھ بندوا کے آدھا کی ہے نماز میں نے یار تھک گئے بمبئی والو تھک گئے بمبئی والو تھک گئے ارے ذرا مولا غدیر کا جشنہ ہاتھ اٹھا کے بات کرو ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بان کے نہیں کب بھلا خست جدا کی ہے نماز میں نے ہاتھ بندوا کے آدھا کی ہے نماز میں نے قید کی شب مسیحہ کی ہے نماز میں نے سرد موسم میں ریدہ کی ہے نماز میں نے یار لی یار لی تب بھلا خست جدا کی ہے نماز میں نے ہاتھ بندوا کے آدھا کی ہے نماز میں نے قید کی شب مسیحہ کی ہے نماز میں نے سرد موسم میں ریدہ کی ہے نماز میں نے ارے مسئلا یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑیں وہ بھی اذان دار ہے کیا اورے بیان کا ماہ حسلہ آپ نے بیان کر دیا نہیں نہیں ابھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے سب ہاتھ اٹھاؤ سب ہاتھ اٹھاؤ دونہ ہاتھ اٹھا کے ایسا نہ رہ کہ لگے کہ مولا سچات کا مشہدہ سن رہا ہوں نہ رہا حیداری جزاک اللہ کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے اے میرے چاہنے والوں اے میرے ازاداروں اے میرے ماتمداروں سنو کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بندوا کے عدا کی ہے نمازیں میں نے قید کی شمیہ زیعہ کی ہے نمازیں میں نے سرد موسم میں ریدہ کی ہے نمازیں میں نے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے جو نمازیں نہ پڑے یہ ٹکڑا یاد رکھئے جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے آپ دوسرا ون سنیے نماز کے لیے آپ نے سن لیا امام سجاد کی دو صیرتیں جو نمازیں نہ پڑے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا میری صیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر میری صیدت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پلبر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر ارے راہِ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا راہِ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نماز ہی آگا اے منکرے ماتم تو کہاں جا کے رہے گا جنت میں تو سرور کے عزادار رہیں گے اے منکرے ماتم یہ ہے مولا سجاد کا میسیج مولا سجاد کا پیغام تب بھلا خود سے جدہ کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بنوا کے عدا کی ہے نمازیں میں نے خید کی شب میں زیہ کی ہے نمازیں میں نے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا میری صیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر اس لیے ہو نہیں پاتی ہے ہوں یہ سچ کی خبر خون چالیس پرست روئے ہوں بابا کہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر راہِ خالق میں کے زنداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبھی وار مگر ہار گیا ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سب ہی وار مگر ہار گیا ہم کو کہتا رہا بیمار یا علی ہم کو کہتا رہا بیمار جس میں ہم رسوہ ہوں لمحہ کوئی پیتا ہی نہیں ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی بمبئی والو یا تم تو شاعری سنتے ہو میرے بھائیو ہم سے کوئی کسی میدان میں قافلہ شام کے دربار میں جس دن پہنچا ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا اس مصرے پہ اتنی خاموشی بمبئی میں ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا تب ستمگار بہت درد سے چلانے لگا میرے جوانوں میں میں مجھے یقین ہے تمہاری رگوں میں دھوڑنے والا خون تمہیں مجبور کر دے گا کھڑے ہونے پر اس لیے کہ جو بیعث سنانے جا رہا ہوں وہ قیامت کی ہے مولا سجاد جب یزید کے دربار میں گئے یزید نے کہا من انتہ من انتہ تو کون ہے ہوا رہی ہو مولا سجاد نے فرمایا انا علی انا علی انا علی یزید اپنے تقسے کھڑا ہوا پھر بیٹھا پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا پریشان ہو کے کہتا ہے علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا تھا مولا سجاد نے فرمایا وہ میرا بھائی علی ازغر تھا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا یزید پریشان ہو کے کہتا ہے وہ بھی علی تو بھی علی کیا سن رہے ہو یار کیا سن رہے ہو یزید پریشان ہو کے کہتا ہے وہ بھی علی تو بھی علی میرہ شام کے درمار مجھ سے دم بہچا ظلم wildlyے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے ظالم سے کہا تب سے تمہار بہت درد سے چلانے لگا تب ستمدار بہت درد سے چلانے لگا ارے میں پریشان ہوں یہ نورے جلی کتنے ہیں اور کوئی تو مجھ کے بتا دے کہ حالی کتنے ہیں زندہ بات بھائی 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 یہی بات مجھ سے حالی بھائی جا کے کہہ رہے تھے جب شرر پڑھ رہے تھے بات سن لیے بارہ شائر ہیں بارہ شائر ہیں بارہ شائر ہیں اتنا بڑا جشن بات رکھ لو بات ہائی بھائی 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 حضرات دیکھئے دیکھئے آپ نے آپ کے انجومنے شمشیر حیدری نے ان سارے معزز اور محترم شورہ اکرام کو بلایا ہے تو ہمارا بھی فریضہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بھی سنیں اگر ہم سنا رہے ہیں اور یہ آپ کا بھی فریضہ ہوتا ہے کہ تمام شاعروں کو آپ اس لیے میں نے اس کے کم سے کم پانچ بن سجاد نامے کے چھوڑ دیئے ہیں میرے بھائی کا حکم آیا تھا کہ خدیجہ نامہ پڑھئیے میں بہت موضوعات ہیں میرے پاس ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی امام ریزا کے حوالے سے لیکن ہر امام پہ میں نے مصدس کہا ہے اور میں انٹرنیشنل سٹیجز سے وہ مصدس پڑھ رہا ہوں لیکن اس وقت بلکل گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ساری چیزیں سناتا ہوں لیکن اب میں دو یا تین شعر آپ کو آخر میں سنا دوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں کوئی تو مجھ کو بتا دے کیا علی کتنے ہیں مولا سجاد جزید کے دربار میں فرماتے ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں موجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں مجھ کو تلوار اٹھانے کی اختیار معصوم کیا ہوتا ہے مولا سجاد محتاج نہیں تھے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہو کی تب عمار تھے نہ معصوم تلوار کا محتاج نہیں ہوتا تلوار معصوم کی محتاج ہوتی ہے اب اگر سب کے ہاتھ نہ اٹھے تو تکلیف ہوگی اختیار معصوم جوانوں اختیار معصوم کیا ہوتا وہ سنا رہا ہوں آپ کو ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں موجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں مجھ کو تلوار اٹھانے کی مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں اپنے اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ تو مر جاؤ اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے بس آخر میں تیر یا چار شیر اور اجازت کھا کے زخمے تیر یا تلوار مر سکتے نہیں کھا کے زخمے تیر یا تلوار مر سکتے نہیں شاہے والا آپ کے انسار عشق حیدر نے عطا کی ہے حیات جامیدہ دیکھ سالمی سمت امار یہ یتیمان شجاعت یہ سیران حوث میں گاڑی شائری کرنے کا عادی نہیں ہوں میرے پاس اردو سے لے کے عربی تک کس ساری لوگتیں رکھی ہیں مگر ہم حلال بھائی کو فالو کرتے ہیں بلکل آسان شائری کرتے ہیں بات مضبوط ہونا چاہیے یہ یتیمان شجاعت یہ سیران حوث ان کے ہاتھوں حیدر کرار ممبئی والوں مختار نامہ پھر کبھی سناؤں گا ابھی یہ ایک جملہ سن لو اگر مختار نامے کا شرور نہ آئے تو پھر خطابت کا مزہ ہی نہیں ہے جناب مختار ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کھڑے ہیں کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا مختار نے فرمایا مالی امیر سی والحسین میرا کوئی امیر نہیں حسین کے علاوہ اگر تھگ گئے وہ ممبئی والوں تو میرا قصور نہیں ہے اگر آپ تھگ گئے تو میرا قصور نہیں ہے مالی امیر سی والحسین میرا کوئی امیر نہیں حسین کے علاوہ سلام کیسے کرے ہم خبیز زادے کو سلام کیسے کرے ہم خبیز زادے کو بین زیاد سے بردر فقیل کوئی نہیں ہمارا نام ہے مختار ساری دنیا میں سیوہ حسین ہمارا امیر کو بھائی زندہ زندہ وقت نعرہ نعرہ یعنی بس نعرہ نعرہ میں آخر میں لگوا کے جاؤں گا اب یہاں سے آپ مجھے دعائیں دیجئے گا ابن زیاد نے کہا مختار دربار میرا ماحول میرا سپاہی میرے حکم میرا اشارہ میرا تیری گردن کی دائیں جانی میری تلوار بائیں جانی میری تلوار گردن کے آگے میری تلوار پسے گردن میری تلوار ابھی میں اشارہ کروں گا تیری گردن قلم ہو جائے گی تو موت کی آگوش میں چلا جائے گا مختار مسکر آیا ابن زیاد جھل آیا یار تھکنا نہیں خدا کے لیے پورا مختار نہ آ چھوڑ دیا میں نے ایک جملے کے لیے اور قسم خدا کی یاد رکھنا اگر شرر نقوی کا یہ جملہ تم تک پہنچ گیا تم مرتے دم تک آخری سانس تک شرر نقوی کو نہیں بھولو گے یہ میرا دعویٰ ہے آخری سانس تک شرر نقوی کو نہیں بھولو گے اگر یہ جملہ میں پہنچا سکا آپ تک ابن زیاد نے کہا کہ ابھی ہم حکم دیں گے تیری گردن کر جائے گی مختار مسکر آیا ابن زیاد جھل آیا جھل آ کے کہتا مختار میں تیری موت کی باتیں کر رہا ہوں تو مسکر آ رہا ہے یاری 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 مختار میں تیری موت کی باتیں کر رہا ہوں تو مسکر آ رہا ہے مختار میں نے میشہ میں تمار گسولی دی تھی تب بھی وہ بھی مسکر آ رہا تھا تو بھی مسکر آ رہا ہے یاری 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 مختار وہ بھی مشکرہ رہا تھا مرتے وقت تو بھی مشکرہ رہا ہے اے مختار تم علی والوں کی یہ عدا سمجھنے نہیں آتی کہ جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مشکراتے کیوں ہو یا علی یا علی ابن زیاد کہتا جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مشکراتے کیوں ہو مختار نے کہا سن ابن زیاد ہم علی والے ہم علی والے موت کے نام پہش لیے مشکراتے ہیں کہ موت بعد انہیں آتی ہے بس توجہ جب تک علی نہیں آئیں گے موت نہیں آئے گی علی نے وعدہ کیا ہے وقت نظر میں پہنچوں گا موت بعد میں آتی ہے یا علی علی پہلا آتا ہے کھا کے زخم تیر یا تلوار اب یہاں سے سن لے آ کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے نہیں یہ یتیمان شجاعت یہ عصیران حوص ان کے ہاتھوں حیدر کررار مر سکتے نہیں گود میں اپنی اٹھا کے دی ہے مولا نے دعا کسے اٹھایا تھا بھائیو گود میں اپنی اٹھا کے دی ہے مولا نے دعا ہے یہ قول حیدر کررار مر سکتے نہیں ننا یار تھک گئے بھائی تھک گئے گود میں اپنی اٹھا کے دی ہے مولا نے دعا ہے یہ قولِ حیدرِ قرآن مر سکتے نہیں ارے جب پلک لیں گے نہ خون شاہِ والا تاکساس موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتے ہیں آخری شیر آخری شیر اور اس ٹیل سے لے کے آخری حضرت تک کی تائی چاہیے مجھے شیر اگر کوئی مومن نہیں مولا تو روزِ محشر جنابِ زہرہ سے شکایت کروں گا سنو ایک بات دوسری بات کیمرہ لگا ہوا ہے یہ سارے علماء شورہ موجود ہیں کسی آیت اللہ کی کوئی مخالفت نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی مرجع کی مخالفت میں پڑھ رہا ہوں میں آیت اللہ سیستانی صاحب کا مقلد ہوں ان کی تقلید کرتا ہوں مگر اب شیر سنو کھا کے زخمے تیر یا تلوار مر سکتے نہیں اتنے ازادار بیٹھے ہو اتنے ماتمدار بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو یہ بتاؤ کہ جب کبھی تم قمہ یا زنجیر کا ماتم کرتے ہو کیا کبھی تمہاری ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا نہ ہو قمہ نہ لگا نہ ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ کبھی موت کا تصور نہیں آتا ماتم کرتے وقت آتا ہے موت کا تصور نہیں آتا کیوں نہیں آتا بتاؤ میں آپ کو گودھ میں اپنی اٹھا کے دی ہے مولا نے دعا یہ قولِ حیدرِ کررار مر سکتے نہیں جب تلک لیں گے نخونِ شاہِ والا کا کساس موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتے نہیں ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لہو ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لہو فاطمہ خوش ہے تو ماتم دا مر سکتے نہیں فاطمہ خوش ہے نارا ہائے داری ماتم سکتے نہیں موسیقی